اچھا سلمان صاحب عدد کیس والے معاملے کی بات کر لیتے ہیں اب اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہدایات دی گئی ہیں سیشن کورٹ کو بارہ جولائی تک فیصلہ سنانا ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے جو سیچویشن آج عدالت میں جو معاملات ہوئے کیا ریلیف مل سکتا ہے خان صاحب کو دیکھیں دو باتیں ایک تو آج پھر کوشش کی گئی اس معاملے کو التوا میں ڈالنے کی میں ریزرڈ سیٹس کے مقدمے سے پہلے صبح اسلامباد ہائی کورٹ میں عدد کے معاملے میں پیش ہوا وہاں درخواست دی گئی کہ اس معاملے کو تیس ستمبر تک ملتوی کر دیا جائے فیصلہ سنانے کو ہم نے اس کی مخالفت کی اور عدالت نے بات ہماری مانی اور اپنے فیصلے پہ کھڑی رہی کہ اس مقدمے کا فیصلہ بہرحال بارہ جولائی تک ہونا ہے اب بارہ جولائی تک جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہم یا دوسرا فریق آگے عدالت میں جائیں گے ہائی کورٹ میں جائیں گے دیکھیں اس مقدمے کا بیاپس منظر یہ ہے کہ انتیس مئی کو تین ساڑھے تین ماہ کی سنوائی کے بعد کاروائی کے بعد سیشن جڈ صاحب نے فیصلہ سنانا تھا وہ تاریخ فیصلہ سنانے کے لیے رکھی گئی تھی لیکن اس دن آ کر انہوں نے فیصلہ سنانے سے انکار کر دیا اور اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو لکھ دیا یہ مقدمہ مجھ سے لے لیا جائے اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ان پہ دباؤ تھا ان پہ اس دورانیے میں کوئی ایسا پریشر آیا ایسا ایسی کوئی بات ہوئی کہ انہوں نے مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ نہ کیا اب اس سے ہمارے ظاہر ہے تین ساڑھے تین ماہ کا جو عرصہ ہے وہ ضائع ہوا دو افراد جو ہیں عمران خان صاحب اور مشرا بی بی وہ اس مقدمے کی وجہ سے جیل میں ہیں ان کی رہائی ظاہر ہے ہمیں بہت عزیز ہے اور مطلوب ہے تو ہم نے پھر ہائی کورٹ میں استدا کی کہ اگر آپ نے یہ مقدمہ کسی اور جج کو بھیجنا ہے اول تو نہ بھیجیں اس سے عدالتی عمل کی تضحیق ہوتی ہے کہ اتنے ماہ مقدمہ سننے کے بعد ایک جج کہے کہ وہ فیصلہ کرنے سے کاثر ہے لیکن اگر آپ نے اس کو بھیجنا ہے تو پھر ان پہ کوئی حد مقرر کی جائے یہ معاملہ پھر لامت نہ ہی نہ ہو جائے لہٰذا عدالت نے بارہ جولائی کی تاریخ دی کہ اس سے پہلے آپ کو اس اپیل کا فیصلہ کرنا ہے اب اس مقدمے میں میں عمران خان صاحب کی جانب سے اپنی بحث مکمل کر چکا ہوں سربان صفتر صاحب بشرا بی بی کی طرف سے آج انہوں نے بحث کی کل غالب ان وہ بھی ختم کر دیں گے بحث اس کے بعد جو دوسری طرف ہے انہوں نے اپنی بحث کرنی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ بارہ جولائی تک ہو جائے گا اب یہ مقدمہ جب ایک دوسری سائٹ تو پریس کانفرنس پہ آگئی ہے جی وہ پہلے بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں لیکن اب عدالت کا حکم ہے فیصلہ تو بہرحال ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو کرنا ہے دیکھیں یہ مقدمہ ان کو ایک طرح سے چھین کر دیا گیا ہے سیشن جج صاحب سے تو اس لیے میں کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں بہت امید ہے کہ وہ کوئی بہت ایسا فیصلہ کریں گے جو سیشن جج صاحب نہیں کر سکے کاثر پایا انہوں نے اپنے آپ کو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے کریں تاکہ ہم آگے آئیں ہائی کورٹ آئیں اور پھر سپریم کورٹ آئیں اچھا اچھا ایک معاملہ حکومت کا بھی ہے جو حساس ادارے کو انہوں نے اختیار دے دیا ہے کال ٹیپنگ کا اور اس پر بڑے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں عمر ایوب صاحب بھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے دیکھیں یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں غیر مناسب بات ہوئی ہے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اور جو نوٹفیکیشن ہے ایسا رو اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں کوئی جوزیات نہیں بتائی گئی کہ کن حالات میں یہ ممکن ہوگا بالکل یہ کہا کہ گریڈ اٹھارہ کے کسی بھی افسر کو یہ طاقت جو ہے تفیز کی جا سکتی ہے یہ جو ہمارے نظام کی ریخت کا سلسلہ جاری ہے جو میں سمجھتا ہوں نوے دن میں الیکشن نہ کرا کے ہم نے آئین کا تمسخر اڑایا وہ تمسخر جاری ہے ہر روز اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی نظام جو ہے وہ ادھڑ رہا ہے اس کی جو روح ہے اس پہ حملے ہو رہے ہیں جو ہماری قدریں ہیں آئینی قدریں ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں تو یہ اسی سلسلے کا ایک تسلسل آئین میں لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس بولنے کی آزادی ہے پرائیویسی بھی میری چادر اور چار دیواری کا تحفظ بھی آہ بہرحال بیرے آئین میں کیا گیا ہے تو میری باتیں سننا یعنی دو لوگ آپس میں پرائیویٹلی بات کر رہے ہیں تو کیا ان کو سننے کا استحقاق یہ آئین سے متصادم نہیں ہے یہ بالکل ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا ہے جو ٹیلیکوم کمپنیاں ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے ایک نظام بلکہ جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل نظام جو ہے ان میں یہ نافذ کیا ہوا ہے اس وقت ہمارے اداروں نے کہ ان کی کالز کو وہ ڈائیورٹ کر کے اپنے پاس منتقل کر کے سن سکتے ہیں کہ دو لوگ کیا بات کر رہے ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ سمول کو فیل فور روک دیا جائے اس حکم کے جواب میں آج یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا انہوں نے اور یہ کہا کہ افسر جس کو طاقت دے دی جائے کفیہ ادارے کے وہ یہ کام کر سکتا ہے تو ظاہر ہے اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں بہت سے تب کے جو ہیں وہ عدالت کا رخ کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ عدالت آئین کو کیسے نبھاتی ہے اس کی کیا تشریف کرتی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کے اندر یہ بات بڑی چل رہی ہے درہا سیاسی بات کی طرف آ جائے کہ پارٹی کے اندر یا پارٹی کے باہر بیٹھے ہوئے جو سابقین ہیں ان کا اعتراض یہ ہے اور کچھ پارٹی کے اندر بھی دبی دبی آواز آتی ہے کہ پی ٹی آئی دراصل وقلہ کے نرغے میں چلی گئی ہے کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے کہ وکیل ہی اب سب چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے یہ بات ہونی چاہیے اور کسی درجے میں کچھ ججوں پر اعتراض بھی ہوتا ہے لیکن وقلہ اس کے راستے میں مضاہم ہوتے ہیں تو لہٰذا ایک وکیلانہ پالیسی ہے اور ایک سیاستدانانہ پالیسی ہے نہیں یہ بالکل غلط بات ہے دیکھیں سیاستدان ہی اس تمام معاملے کو لیٹ کرتے ہیں اور ظاہر ہے وقلہ بھی جب سیاست میں شامل ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اپنی ایک سیاسی رائے رکھتے ہیں تو اس لیے وکیل اور سیاستدان میں فرق کوئی بہت واضح فرق نہیں ہے لیکن اس سے ہٹ کر جو وکیلانہ معاملات ہیں دیکھیں اعتراض کرنا تو بہت آسان کام ہے آپ کسی بھی عدالت میں کھڑے ہو کر کسی بھی جج کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فلاں فلاں فیصلے سے ہماری جماعت کو چونکہ نقصان پہنچا اس لیے ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے لیکن یہ قانونی پیرائے میں یہ بات نہیں آتی قانون میں اعتراض کرنے کے لیے جو جو جواز دیے گئے ہیں ان اس جواز کو جب تک آپ عدالت کے سامنے نہیں رکھیں گے تو صرف کھڑے ہو کر اعتراض کر دینا ایک بیمانی عمل ہے روز لوگ ایسا کرتے ہیں اور فائن لے کر عدالت سے باہر آ جاتے ہیں تو ہم وکیلوں کی یہی گزارش رہی ہے کہ اگر آپ نے اعتراض کرنا ہے تو اعتراض کرنے کے لیے وہ جواز اور وہ مواد فرام کیجئے جس کی بنیاد پہ قانونی طور پہ اعتراض ہو سکے اور وہ مواد میرا خیال ہے کہ اب شاید کچھ حوالوں سے کچھ جج سائبان کے حوالے سے منظر پر آئے اچھا اچھا سلمان صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل پاکستان طریقہ انصاف یہ شکایت کر رہی تھی کہ جن ججز کے پاس ان کے مقدمات جاتے ہیں ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا خط بھی سامنے آیا کل پاکستان بار کانسل اور اسلامباد ہائی کورٹ بار نے جو پریس کانفرنس کی ان کے رانواؤں نے اور جو ایک علامیہ جاری کیا گیا اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا بہتری آئے گی کیا فرق پڑے گا دیکھیں یہ تو عدلیہ پر ہے اور عدلیہ کی جج سائبان پر ہے کہ وہ مضاہمت کریں ظاہر ہے یہ ہو رہا ہے جس طرح ایک مہم جوئی کی جا رہی ہے جسٹس تارک جہانگیری کے خلاف سپریم کورٹ میں شہزاد احمد خان صاحب کے خلاف کیونکہ انہوں نے ان کی مرضی کے الیکشن ٹرائبیونل پنجاب میں قائم نہیں کیے تارک جہانگیری صاحب سے مقدمات چھیننے کی کوشش کی انہوں نے جو الیکشن اپیلیں اسلامباد کے تین حلقوں کی ان کے پاس ہیں وہ ہائی کورٹ نے ان کو چھیننے نہیں دیا اب ان کی ذات پر ان کی ڈگری پر حملے شروع کر دیئے تو یہ ایک مزاقہ خیز صورتحال ہے جس سے ہم دو چار ہیں اور بچگانہ صورتحال ہے تو اب یہ عدلیہ پر ہے کہ اس صورتحال کے سامنے وہ متحد ہو کر قانون اور آئین جو ہے اس کی سربولندی کو یقینی بنائے